موننگ کلاس فیفت آج ہم گریمر سے کرتے ہیں انگلیش میں ٹھیک ہے تو آپ کی بکس میسے چپٹر نمبر سکس ہے ناؤن ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ناؤن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ناؤن is the name of a person places, things, animals, qualities and feelings ٹھیک ہے اب ناؤن کیا ہوتا ہے ناؤن کسی پرسن کا یعنی کہ یہاں پہ ایک پرسن ہوگا ٹھیک ہے اس پرسن کا نام ہوگا for example میں نے رکھا یہاں پہ سونم ٹھیک ہے تو یہ جو پرسن جو ہے یہ پرسن جو ہے ناؤن نہیں ہے بہت بچے یہ غلط کرتے ہیں ناؤن is a person بولتے ہیں ناؤن is a person نہیں ہے ناؤن is a name of a person ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو یہاں پہ سونم کر کے نام نکل کے آیا ہے that is a noun ٹھیک ہے ناؤن is a name of a person کسی پرسن کا نام پلیسیز کا نام یا کسی چیز کا نام یا کسی اینیملز کا نام یا کوئی کالٹیز آتا ہے جیسے کی for example میں نے کہا جیسے سونم is an intelligent 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 کر کے کچھ نام آیا جو intelligent نام نکل کے آتا ہے that is a noun ٹھیک ہے feelings feelings جو ہوتا ہے جیسے کی ہپی ہو جاتا ہے happy کر کے وہ نکل کے آتا ہے that is a noun ٹھیک ہے تو for example میں نے یہاں پر کچھ لیا ہے نام راجو ڈیلی کسی جگہ کا نام یہ جو ڈیلی جو جگہ ہے ڈیلی کر کے نام نکل کے آ رہا ہے that is noun pen dog good beautiful set یہ سارا ہے noun ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم noun جو ہے i hope آپ لوگوں کو clear ہو گیا ہوگا اس کے بعد ہم kinds of noun یعنی کہ noun کا kinds ہوتے ہیں ٹھیک ہے noun کا five یعنی کہ kinds بولو آپ types of noun بھی بول سکتے ہیں noun کا five types ہوتے ہیں تو اس میں noun proper noun common noun collective noun abstract noun اور material noun ٹھیک ہے for example common noun proper noun collective noun abstract noun اور material noun اب ہم اس کو details میں یعنی کہ one by one پڑتے ہیں چلو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا common noun اب common noun کیا ہوتا ہے common noun are the names you we use for any person place things or animals common noun ہم اس چیز کو بولتے ہیں کوئی بھی نام کوئی بھی انسان کا نام یا کوئی بھی place things or animals جو ہم common use کرتے ہیں جو سب کے لئے ایک use کرتے ہیں سب کے لئے میں اندرسن کوئی group of persons کے لئے ایک use کرتے ہیں جگہ کے لئے use things کے لئے animals کے لئے for example یہاں پر کچھ example لیا ہوا ہے girl ٹھیک ہے girl لڑکی یا for example woman ٹھیک ہے cat سب جو بھی cat ہوگا ہم اس کو cat ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے that is common noun girl آپ کے گھر میں گھر ہوگا یا کسی اور کے گھر میں گھر میں گھر ہوگا تو اس جس کو ہم girl use کھر اس جس کو common noun بولتے ہیں ٹھیک ہے river ٹھیک ہے چاہے وہ indus river ہو چاہے وہ برمپتر river جو بھی river ہو ان سب کو ہم river ہی بولتے ہیں سب سب river کو river ہی بولتے ہیں تو یہ جو river کر کے نام نکل کے آتا ہے that is common noun ایک month یہاں پر میں نے month لیا example جیسے january fervory mars sب کو ہی month بولتے ہیں مہینہ تو ایسا ایسا words کو ہم بولتے ہیں common noun that is ہم commonly use کرتے ہیں اب جب آپ لوگوں کو proper noun کرے گا تو پھر ہم پھر common noun کے پاس آ جائے گا ٹھیک تو proper noun کیا ہوتا ہے use to a name of particular person ایک ہی person کو ہم use کرتے ہیں ایک ہی جگہ کو use کرتے ہیں ایک ہی things کو use کرتے ہیں that is proper noun اب دیکھو یہاں پہ میں نے ایک نام لیا ہوا ہے سیتا اب میں نے سیتا جو ہے ایک لڑکی ہے یہاں پہ میں نے اگر سیتا لکھا تو that is proper noun سیتا ایک لڑکی ہے ٹھیک تو girl جو ہے وہ کیا ہے common noun ہے اب دیکھو سیتا جو ہے اس کا نام ہے وہ ہے proper noun میں سیتا بول رہی ہو تو صرف سیتا کو ہی بولتے ہے سیتا کو ملعب سیتا اکیلا سیتا جو ایک جائے گا ٹھیک girls اگر میں نے boys کر کے بلا لیا تو کلاس میں جتنا بھی boys ہے سب وہ ہے common noun اگر میں نے ایک ہی نام لیا اگر سچن لیا ایک boy کا نام سچن تو سچن جو ہے proper noun ہوتا ہے اور جو boy جو ہوتا ہے common noun ہوتا ہے clear ہے اسی طرح ہمیں ڈس ٹھیک ڈس جو ہوتا ہے جو ڈس river ایک ہی ہوتا ہے particular ہم ایک ہی river جو ہمارے یہاں لداخ سے جا کے یہاں پہ پاکستان سے جا کے that is ڈس river ٹھیک تو river جو ہوتا ہے river تو ہر جگہ river جیسے برمپتر river یہاں پہ بہت زیادہ rivers ہوتے ہیں ان سب کا river ہی بولتے ہے بٹ جو ہم نے ایک particular نام لیا that is proper noun جو یہ سب کے لئے common لیا وہ ہے common noun یہاں پہ میں نے ایک نام ایسے لے لیا انسی کر کے that is someone for example کسی کا cat کا نام انسی ہوگا تو وہ انسی کر بولاتے ہے that is a proper noun and cat جو ہوتا ہے وہ جس کے گھر میں بھی cat ہے وہ اس کو cat ہی بولتے ہے but اس کا کچھ نام الگ سے رکھا ہوا ہے that is different تو پھر وہ particular نام میں جاتے ہے that is proper noun جو نام رکھا ہوا ہے باقی جو مند جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک common noun ہوتے ہے i hope common noun اور proper noun آپ لوگ کو clear ہو گیا ہوگا next ہے ہم collective noun اب collective noun کیا ہوتا ہے collective noun آپ لوگ کچھ چیز کو collect کر کے پھر اس کے نام نکال کیا جاتا ہے for example collective noun are the words collective noun ایک ایسا words that are used to refer to the group of people animals or thing people group میں ہو animals group میں ہو things group میں ہو تو اس time پہ ہم use کرتے ہے اس چیز کو ہم collective noun بورتے ہے اور collective noun ہمیشہ ہم singular میں treat کرتے ہے اب collective noun میں ہم examples clear کرتے ہے اب دیکھو یہاں پر team a team of players یہاں پہ for example cricket team ہو تو اس میں eleven players ہوتے ہیں بٹ ان سب کو ہم کٹھے کر کے ایک team بولتے ہے تو یہ جو team ہے وہ کیا ہے collective noun جیسے ki flower flower ہوتے تو flowers flowers کو ہم ویسے normally ہم plural ہوتے اور kattle بہت زیادہ kattle ہوتے اس پہ ہم a herd use کرتے ھ ھ ھ ھ ھ ھ اس کا بہت زیادہ examples آپ کے book میں بھی ہیں that all are collective noun ھ ھ next ہوتے ہے abstract noun abstract noun کیا ہوتے ہے میں آپ لوگوں کو abstract noun جو ہوتا ہے that abstract noun ایک ایسا ہوتا ہے جیسے ki for example آپ جو touch نہیں کر سکتے ٹھیک یا آپ دیکھ نہیں سکتے آپ feelings وہ بھی abstract noun ہوتے ہے ٹھیک آپ feelings آپ thoughts جس کو ideas جو آپ touch نہیں کر سکتے یا جیسے کی آپ دیکھ نہیں سکتے آپ سے feel کر سکتے ہے that is abstract noun جیسے ki for ایسا کیا ہے ہوا ہوا جو نہ آپ دیکھ سکتے ہے نہ آپ اس کو touch کر سکتے آپ feel کر سکتے ہے جیسے for example cold ہے ڈھنڈ ہے تو پھر ڈھنڈ ہے تو ہم ڈھنڈ کو دیکھ نہیں سکتے یا touch نہیں کر سکتے ڈھنڈ جو ہے ہم صرف feel کر کسی کی ideas کسی کی ideas is very intelligent ہم نہ دیکھ سکتے نہ touch کر سکتے ہم اس کو پتا لگتے ہے ideas یا کسی کے feelings کو کوئی sad ہے happy ہے تو ہم اس کا appearance کو دیکھ کے ہم بتا سکتے ہیں but وہ happy ہے تو feel کرتے اگر آپ خود happy ہو تو feel کرتے ہیں ٹھیک اور thoughts ان سب کو abstract noun بولتے ہیں تو abstract noun زیادہ تر uncountable جو count نہیں کر سکتے آپ feelings ہے تو happy count نہیں کر سکتے I'm a hundred happy کبھی نہیں بول سکتے I'm a very very happy کر کے آپ count بینہ count کر کے بولتے ہے اگر آپ کوئی thoughts ہے جیسے she is a very good girl کر ہے تو she is a thousand good girl کر کے کبھی نہیں ہوتے ٹھیک تو that is uncountable ہوتے ہیں تو یہاں پر کچھ example دیا ہوا ہے poverty poverty means ہوتا ہے غریبی ٹھیک جو poverty غریبی جو ہے اگر غریبی جو ہے ہم اس کو چلو اس کے appearance سے ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں بر جو وہ poverty ہے وہ ہوتے ہے abstract میٹھا جو ہوتے ہے جیسے موں میں لیتے تب ہی feel ہوتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہے تو وہ sugar کو ہی دیکھتے ہے ہم sweet کو نہیں دیکھتے ہیں intelligence یہ سب ہوتے ہے abstract noun and last material noun normally آپ کی books میں نہیں ہے جو refer کرتا ہے mostly non living things جیسے table ہوتا pen پین ہوتا گولڈ ہوتا سلور ہوتا یہ سارا کیا ہوتا ہے ایک material noun ہوتا ہے تو آپ کو ایک glimpse جو ہوتا ہے وہ مل گیا ہے noun کا noun name of a person ہے کسی person کا name place things animals qualities and feelings اور اس کا five kinds ہے اس five kinds میں common noun proper noun collective noun abstract noun and material noun ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتا ہے آپ کی books میں سے دیا ہوا ہے جہاں پر collective noun کا abstract noun کا بہت زیادہ examples دیا ہوا ہے جیسے کی for example page number 23 میں page number 23 میں see here is the page number 23 page number 23 میں یہاں پر بہت زیادہ collective noun flock of flowers swarm of bees crowd of people یہ crowd جو bunch flock of ships swarm یہ سارا collective noun ہے یہاں پر اتنا زیادہ دیا ہوا ہے بہت زیادہ school of wells یہ سب اپنے پڑھنا ہے pack of cards a deck of cards جیسے کی cards جو گروپ میں ہوتے ہیں جیسے کی for example grabs یا keys گروپ میں ہوتا ہے تو bunch بہت زیادہ سولجر ساتھ میں ہے تو آرمی بولتے ہے جیسے کی expert بہت زیادہ ساتھ میں ہو تو پینل بولتے ہے birds بہت زیادہ ہو تو فلائٹ بہت ہے geese ہوگا گگل singers choir اور actor یا singers ہو ویل سکول sticks board directors approved rubbish chip monkey strops lion sprites robbers gang تو ان کو آپ اچھے سے دیکھیں اور اس کے بعد یہ سارے جو exercise میں آپ لوگ کو اچھے سیکھ ورکشیٹ کر کے پیش دیں گے ٹھیک تو پھر آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ نہ ہے اس کے بات آپ لوگ آپ کی books میں سے ضرور پڑھے گا تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ تر clear ہو thank you